پچیس مارچ انیس سو اکتر کی شب جب جنرل یحیٰ خان کا تیارہ دھاکہ سے کراچی جانے کے لیے سری لنکا کی فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا اور وہ چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر سکوچ وسکی سے جی بہلا رہے تھے تو دھاکہ میں آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہو چکا تھا ہوتل انٹر کانٹیننٹل میں مقیم زلفقار علی بھٹو اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے ٹینکوں کو پیش قدمی کرتے دیکھ رہے تھے اس سے پہلے بھٹو سے منصوب یہ بیان شائع ہو چکا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم کیا واقعی بھٹو نے یہ بات کہی تھی؟ سکوت دھاکہ کی ذمہ داری کس پر آئد ہوتی ہے؟ آج ہم یہی دور سلجھانے کی کوشش کریں گے وزر آدم سیریز کی دسویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو ایوب خان کی کابینہ سے نکالے جانے کے بعد زلفقار علی بھٹو ملک سے باہر چلے گئے اور سیاسی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے اپنے رفقہ سے کئی ماہ تک مشاورت کرتے رہے وطن واپس لوٹے تو یکم دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ کو لاہور میں ڈاکٹر مبشیر حسن کے گھر پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کا منشور بہت منفرد اور دلچسپ تھا جس میں کہا گیا کہ اسلام ہمارا دین ہے سوشلزم ہماری معیشت ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور جمہوریت ہماری سیاست ہے عوام میں اس منشور کے بجائے پیپلز پارٹی کے نعرے روٹی کپڑا اور مکان نے مقبولیت حاصل کی سوشلزم کی بات کرنے پر مذہبی طبقے نے بھٹو پر شدید تنقید کی جس کا رد عمل یہ ہوا کہ بائیں بازو اور ترقی پسند طبقے نے اپنی حمایت غیر مشروع طور پر بھٹو کے پرڑے میں ڈال دی سوشلزم پر تنقید اس قدر شدید تھی کہ جب بھٹو نے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوشلسٹ تھے تو مولانا کوسر نیازی نے ایک رسالہ نکالا جس میں بھٹو کو کافر اور دہریہ قرار دے دیا گیا طرفہ تماشا دیکھیں کہ یہی مولانا کوسر نیازی بعد ازاں بھٹو کے دستراست بنے ان کی حکومت میں وزارت اطلاع تک کلمدان سنبھالے رکھا اور اسی ظلفکار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دیدہ ور کی داستان حیات ظلفکار علی بھٹو کے عنوان سے کتاب تحریر کی قیادت کا خلا تھا عیوب خان سے بیزاری یا پھر بھٹو کی سہر انگیز شخصیت کی سرشاری پپس پارٹی دیکھتے ہی دیکھتے مقبول ترین سیاسی جماعت بن گئے قائد عوام کی پذیرائی سے خائف ہو کر سابق سپہ سالار اور موجودہ گورنر مغربی پاکستان جنرل موسیٰ نے دفاع پاکستان کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے عیوب خان کی حکومت کے خلاف بے چینی پیدا کرنے کے الزام میں بھٹو کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا یوں بارہ نومبر انیس سو اٹھ سٹھ کو بھٹو اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی بار گرفتار ہوئے انہیں ڈاکٹر مبشر حسن اور دیگر ساتھیوں سمیت حراست میں لے کر میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوب کیا گیا تو بھٹو نے شکایات کا امبار لگا دیا قائد عوام نے بتایا کہ انہیں ایسے سل میں رکھا گیا ہے جہاں مچھروں اور چوہوں کی بہتات ہیں چار پائی کو زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا ہے بیت الخلا سے بدبوکے بھابوکے اٹھتے ہیں دال میں کنکر ہوتے ہیں اور بڑی سرچ لائٹ ہر وقت روشن رہتی ہے جس سے وہ سو نہیں پاتے بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو کموبیش تین ماہ بعد جیل سے رہا کر کے المرتضہ ہاؤس لڑکانہ میں نظر بند کر دیا گیا جہاں انہوں نے چودہ فروری انیس سو انتر کو اپنے ساتھیوں سمیت بطور احتجاج چار دم مرگ بھوک ہرتال کا اعلان کر دیا عیوب حکومت نے جل ہی گھٹنے ٹیک دیے اور محض تین دن بعد بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیا گیا عیوب خان پر اقتدار چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا ملک بھر میں عیوب کتہ ہائے ہائے کے نعرے لگ رہے تھے ایک روز عیوب خان نے یہی نعرہ اپنے گھر میں کسی کم سن بچے کے موں سے سنا تو مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا مگر اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کے مطابق اقتدار منتقب عوامی نمائندوں کے سپرد کرنے کے بجائے سپا سالار جنرل یحیٰ خان کو انان اقتدار سونک دی یوں ملک ایک بار پھر مارشلہ کی زد میں آ گیا جنرل یحیٰ خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا دسمبر انیس سو ستر میں ہو رہے پہلے عام انتخابات سے متعلق خفیہ اداروں کا تجزیہ یہ تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور مولک پارلیمنٹ وجود میں آئے گی مگر سات دسمبر کو قومی اسمبلی اور سترہ دسمبر کو سوائی اسمبلیوں کے انتخابات یحیٰ خان کے گلے کی چھچوندر بن گئے جسے نہ اگلا جا سکتا تھا اور نہ ہی نگلا جا سکتا تھا شیخ مجیو رحمان کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بن کر ابری اور اس نے قومی اسمبلی کی ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ نشیستیں جیت لیں جبکہ بھٹو کی پیپس پارٹی نے مغربی پاکستان سے غیر معمولی کامیابی حاصل کی پیپس پارٹی نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی بیاسی میں سے باسٹھ سندھ کی ستائیس میں سے اٹھارہ جبکہ سرحد کی پچیس میں سے ایک نشیست جیت لیں یوں مجبوعی طور پر پیپس پارٹی اکاسی نشیستیں حاصل کر کے دوسری بڑی اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یحیٰ خان سودے بازی کرنے کے بجائے قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتے اور یہ فیصلہ بھٹو پر چھوڑ دیتے کہ وہ شیخ مجیب سے مل کر شراکت اقتدار کا فارمولا تیہ کرتے ہیں یا پھر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھتے ہیں مگر یحیٰ خان خود صدر بننے کے خواہش مند تھے اور دونوں فریقین سے یہ یقین دھیانی چاہتے تھے کہ برسر اقتدار آنے کے بعد انہیں صدارت کے منصب پر برقرار رکھا جائے گا سٹینلی والپرٹ یحیٰ خان کی ہوا سے اقتدار کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں بے وقوف یحیٰ کا خیال تھا کہ انہیں بھٹو کے ساتھ چلنے میں کوئی دکت نہ ہوگی کیونکہ آخر وہ ایک ساتھ شکار کرنے اور مینوشی کرنے والے دوست تھے یحیٰ کو توقع تھی کہ وہ نئے آئین کے تحت کم از کم دو مرتبہ صدر رہیں گے مگر جب بھٹو نے پسو پیش سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ بات قابل قبول نہ ہوگی تو اس بات پر رضا مند ہو گئے کہ وہ پہلی بار متعین مدت کے لیے صدر رہیں گے اور پھر دوسری مدت کے لیے الیکشن لڑ لیں گے اس پر بھی زلفی نے محتاط انداز میں کہا کہ ایک مدت کے لیے بھی پیپس پارٹی کی سینٹرل کمیٹی سے اجازت لینا پڑے گی ایک ہفتے بعد زلفی نے پیرزادہ یعنی جنرل ایس جی ایم پیرزادہ جو یحیٰ خان کے پرنسپل سٹاف افسر تھے انہیں لکھا کہ سینٹرل کمیٹی نے صورتحال کا جیزہ لینے کے بعد مجھے حکومت کی توجہ کئی نئے مسائل کی طرف مبزول کروانے کو کہا ہے لوگ اس حکومت پر اعتماد کھو چکے ہیں جو تزادات میں گھیری ہے غیر ملکی طاقتوں کے احکامات پر چل رہی ہے اور عوام کی نمائندہ نہیں انتقال اقتدار میں تاخیر سے مشرقی پاکستان کے حالات بتدریج خراب ہوتے چلے گئے اور شیخ مجیب و رحمان کے مطالبات میں شدت آتی گئی اس دوران یکم مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تو بھٹو نے دھمکی دی کہ جس کسی نے اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی بھٹو سے منصوب یہ بیان بھی شائع ہوا کہ ادھر تم ادھر ہم ظلفقار علی بھٹو اپنی کتاب The Great Tragedy میں لکھتے ہیں جب ہم نے مغربی پاکستان میں بادچیت کا عمل مکمل کر لیا اور بڑے شہروں میں تین یا چار جلسوں کے ذریعے سمجھوتے کے حق میں رائے آمہ ہموار کر لی تو میں نے گیارہ فروری کو راولپنڈی میں صدر یحیہ خان سے ملاقات کے دوران قومی اسمبلی کا اجلاس فوری طور پر بلانے پر زور دیا لیکن جب یحیہ خان نے تیرہ فروری کو اعلان کر دیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس تین مارچ کو ڈھاکہ میں ہوگا تو بھٹو نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا کراچی کے نشتر پارک میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھٹو نے کہا مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی اکثریت ہے جبکہ مغربی پاکستان میں پپلز پارٹی کی اکثریت ہے جس پر روزنامہ آزاد کے ایڈیٹر عباس اتر نے زو میں نے شہ سرخی لگا دی ادھر تم ادھر ہم بھٹو نے اس بیان کی تردید کی تو اگلے روز روزنامہ آزاد نے ان الفاظ میں وضاحت شائع کی نہ میں نہ تم ہم دونوں اور ایک پاکستان عباس اتر زندگی بھر یہ وضاحت کرتے رہے کہ یہ بھٹو کے الفاظ نہیں تھے بلکہ انہوں نے بھٹو کی تقریر سے یہ مطلب اخص کیا اس لیے بن گئی کہ بھٹو کے مخالف نے اس کو ان کے خلاف استعمال کیا بھٹو صاحب کے موں کے الفاظ نہیں تھے لیکن انہوں نے استعمال کیا ان کے الفاظ تو تھے ہی نہیں لیکن آپ نے اس کے بعد ایک اور سرخی بتاں نکالی بھٹو سے اگلے میں سرخی بتاں گئی تھی نہ میں نہ تم ہم دونوں اور ایک پاکستان بلکل بھٹو ایک پاکستان کی بات کر رہا ہے یہ میں کہتا ہوں یہ کہ پرافٹ ایک سرخی سے ادھر مجیبہ روان کو فاظ نے مار دیا ادھر بھٹو کو فاظ نے مار دیا ادھر یہ دونوں ٹوٹے ادھر والے ادھر رہ گئے ان کی طاقت تھی وہ ملک بن گیا ادھر والے ادھر رہ گیا یحیاء خان نے یکم مارس کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا اور نئی تاریخ کا اعلان کرنا بھی گوارہ نہ کیا کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے یحیاء خان کو ورغلا کر یا دھمکا کر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کروایا کوئی سیاسی رہنما خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو کیا وہ کسی ایسے ڈکٹیٹر کو فسلا سکتا ہے جو فوج کا سربراہ بھی ہو بھٹو ایسی ہی جادوی شخصیت کے مالک تھے تو وہ جنرل زیاؤلحق کو ورغلا کر یا دھمکا کر اپنی پھانسی کا فیصلہ تبدیل کروا لیتے شیخ مجیب سے بات چیت کا سلسلہ تو جاری تھا مگر مارشلاللہ حکام مذاکراتی عمل میں کس قدر سنجیدات ہے اس کا اندازہ اصر خان کی کتاب تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا میں بیان کیے گئے ایک واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے ائر مارشلاللہ حکام لکھتے ہیں یایہ خان نے دھاکہ پہنچنے پر گورنر سے کہا کہ شیخ مجیب الرحمن کو ایوان صدر طلب کیا جائے چنانچہ مجیب الرحمن کو بلایا گیا گورنر ایڈمرل احسن ملاقات کے وقت سے ذرا پہلے ایوان صدر پہنچے یایہ خان نے گورنر سے پوچھا کیا تم چھے نقات سے اچھی طرح واقف ہو احسن نے جواب دیا کہ مجھے ان نقات کا بڑی حد تک علم ہے یایہ نے پھر کہا تمہارے پاس ان نقات کی چھپی ہوئی کاپی ہے اس پر گورنر نے جواب دیا میں ساتھ تو نہیں لایا لیکن گورنر ہاؤس سے منگوائی جا سکتی ہے مجیب الرحمن کے آنے کا وقت ہو چکا تھا یایہ خان نے کہا وہاں سے منگوانے کی ضرورت نہیں ہم اس کے بغیر ہی کام چلا لیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد مشرقی پاکستان کے حالات بگڑتے چلے گئے صورتحال اس قدر خراب ہو گئی کہ جب ایڈمرل احسن کو ہٹا کر چنرل ٹکا خان کو گورنر مشرقی پاکستان تینات کیا گیا تو مشرقی پاکستان کے چیف جسٹس نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا یایہ خان نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر سیاسی قیادت کو ڈھاکا مدو کیا بھٹو اکیس مارچ کو ڈھاکا پہنچے جبکہ بائیس مارچ کے صبح ان دونوں کی مجیب الرحمن سے ملاقات ہوئی یایہ مجیب اور بھٹو کی سہترفہ ملاقات کے بعد شیخ مجیب اور زلفقار علی بھٹو کی تنہائی میں بھی ملاقات ہوئی جس کا ذکر بھٹو نے اپنی کتاب ڈھا گریٹ ٹریجڈی میں کیا ہے بھٹو لکھتے ہیں جیسے ہی ہم باہر جانے کے لیے ملٹی شیکٹری کے کمرے میں داخل ہوئے شیخ مجیب الرحمن نے جنرل عمر، جنرل اسحاق، صدر کے ملٹی شیکٹری اور صدر کے نیول ایڈی سی جو کے اس وقت کمرے میں بیٹھے تھے انہیں کمرے سے چلے جانے کو کہا مجیب الرحمن کے مزاج میں یہ فول تبدیلی میرے لیے خاصی حیران کن تھی اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اور وہ اس پر قابو پانے کے لیے میری مدد کے خانہ ہیں اس خیال کے پیش نظر کہ کمرے میں جاسوسی کے آلات نسب نہ ہوں ہم کمرے سے نکل کر اکبی لان میں چلے گئے انہوں نے رائے دی کہ میں مغربی پاکستان کا وزیراعظم بن جاؤں جبکہ وہ مشقی پاکستان کو سنبھال لیں انہوں نے مجھے فوج سے ہشیار رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ان پر کبھی بھروسہ نہ کرو اگر فوج پہلے تمہیں تباہ کرتی ہے تو بعد میں مجھے بھی نیستو نابود کر دے گی میں نے جواب دیا کہ تاریخ کے ہاتھوں برباد ہونے سے بہتر ہے کہ میں فوج کے ہاتھوں برباد ہو جاؤں تیس مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر مشقی پاکستان میں بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا گیا بات چیت کا سلسلہ ادھورہ چھوڑ کر جنرل یحیٰ خان بھٹو کو بتائے بغیر ہی کراچی روانہ ہو گئے اور ان کے روانہ ہوتے ہی آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کر دیا گیا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شیخ مجیب کی ہٹ درمی کے باعث مذاکرات ناکام ہونے کے بعد فوجی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا حالانکہ آپریشن سرچ لائٹ کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا اور مذاکرات کا مقصد محض فوجی کاروائی کی تیاری کرنے کے لیے وقت کا حصول تھا لیفٹین جنرل ابو بکر عثمان مٹھا جو جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل تھے اور انہوں نے مشرقی پاکستان کے فوجی آپریشن میں اہم کردار ادا کیا ان کی سوانے حیات بمبئی سے جی ایچ کیو تک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا وہ لکھتے ہیں 23 مارچ 1971 کو چیف آف سٹاف کے اسسسٹنٹ ملٹی سیکٹری نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں فوراں ڈھاکہ پہنچوں میں 24 مارچ 1971 کو ڈھاکہ پہنچا اور ائرپورٹ سے سیدھا جنرل ٹکا خان کے گھر پہنچایا گیا جہاں جنرل حمید بھی ٹھہرے ہوئے تھے حمید اور ٹکا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے چائے پیتے ہوئے حمید نے بتایا کہ میں ٹکا کی مدد کو بھیجا گیا ہوں انہوں نے کہا کہ ٹکا مشرق پاکستان کی جغرافی سے زیادہ واقف نہیں اور 25 مارچ ڈی ڈے مقرر کیا گیا ہے میں نے حمید اور ٹکا کو کہا کہ مجھے باقاعدہ طور پر اس کے تحریری احکامات دیے جانے چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ میرا ایک اہدہ ہونا چاہیے جس کے بغیر میرے احکامات غیر محصر رہیں گے فیصلہ کیا گیا کہ میرا اہدہ ڈپٹی کور کمانڈر اور انچارج آف آپریشنز ہوگا جب زلفقار علی بھٹو سلامتی کوسل میں ایک ہزار سال تک لڑنے کی بات کر رہے تھے تو جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈال دیے بچا کھچا پاکستان بھٹو کے حوالے کر دیا گیا اور پھر شملہ معاہدے کے ذریعے بھٹو نوے ہزار جنگی قیدیوں کو بھارت سے کیسے چھڑانے میں کامیاب ہوئے یہ معلوم ہو سکے گا وزرعظم سیریز کی اگلی قسط میں اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو